السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدرم سامین ہر انسان کو موت کا مزہ چکنا ہے چاہے وہ جوانی کے عالم کے اندر اس کا انتقال ہو، چاہے وہ بڑاپے کے اندر اس کا انتقال ہو یا بچپنے کے اندر اس کا انتقال ہو البتہ کچھ موتے ایسی ہوتی ہیں جو بڑی آسانی سے ہو جاتی ہیں، کچھ موتے ایسی حادثاتی موتے ہوتی ہیں جو انسان کے دخ کا زدیرہ بنتی ہیں، جو انسان کو جنجور کا رکھ دیتی ہیں انہی میں سے کچھ ایک حادثہ کل ایک واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کیا ہے وہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک ڈاکٹر نیسار صاحب جنہوں نے ابھی ابھی چند دن پہلے ایم بی بی ایس کو کلیر کیا اور ان کی اہلیہ جو ابھی گدشتہ ماہ ہی ان دونوں کی شادی ہوئی تھی اور ایک ماہ بھی شاد ان کی شادی کو نہیں گزرا تھا یا ہو گیا ہو گیا تو انہوں کی شادی کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا انہوں نے ایک اچھی کولی فیکشن حاصل کری انہوں نے افسری تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی تحریک سو جھڑے ہوئے لوگ تھے ہمارے لئے یہ حادثہ یہ رنج کا سدمے کا باعث بنا وعث بائی سے بنا کہ انہوں نے ہائر ایڈیوکیشن کی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اسلامی تحریک سے جھوڑے ہوئے تھے اور ان کا اسلامی تحریک سے جھوڑے رہنا ایک تمام پورے امتی مسلمہ کو طلبہ طالبات کو اس بات کا میسید دیدہ تھا کہ ہم تمام کو جو بھی اصلی تعلیم حاصل کرنی ہے وہ تعلیم اسلامی نظریے سے اسلامی پیرائے سے ہمیں حاصل کرنی چاہیے اور یہ ڈاکٹر نصار صاحب جو تھا یہ انہوں نے ایم بی بی ایس کو بھی کلیر کیا اور ساتھ میں یہ اپنے مرادپور یونٹ کے اسلامی اسٹوڈنٹ اورگنازیشن کے صدر بھی تھے اور ان کی اہلیہ جی آئی او کی سیکریٹری تھیں جن کا اسلامی تحریک سے جھوڑے رہنا ہم تمام کے لئے ایک موٹیویشن تھا اس لیے جو آج کے زمانے کے اندر جو طلبہ طالبات اصری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یہ اصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں میں ان سے کہوں کہ وہ اپنے آپ کو کئی نہ کئی اسلامی تحریک سے وابستہ بھی رکھیں جب وہ لوگ اپنے آپ کو اسلامی تحریک سے وابستہ رکھیں گے تو ان کا یہ تعلیم حاصل کرنا ثواب کا ذریعہ بنے گا اور لوگ کے لیے اس سے موٹیویشن ملے گا جب ان دونوں کا انتقال ہوا ان کا انتقال کچھ اس طرح ہوا کہ اچانک ایک شورٹ سرکٹ ہوا جس کے اندر اسی وقت دونوں کے دونوں ایک حادثے کے انتقال کر گئے ہم تمام کو ان کا رج ہوا ان کی تکلیف ہوئی ان اس حادثے سے ہم تمام لوگ کیا ہوئے صدمے کے اندر ہوئے ہم تمام کو ان دونوں کی مغفرت کی دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان کو آلہ درجہ آلہ مقام عطا فرمائے اور ان کے بسمان دگان کو سبرج حمیر عطا فرمائے اور جو طلبہ تعلیمات دنیوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے دل و دماغ کے اندر دینی علوم حاصل کرنے کے جذبہ بھی عطا فرمائے یا جو لوگ اصلی علوم حاصل کر رہے ہیں ان کے اندر اسلامی تحریک سے وابستہ رہنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر پیوستہ فرمائے وابستہ فرمائے وآخر دوائل حفظ اللہ رب العالمین